اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین و ناظرین آج بہت سو عرصے کے بعد آباب سے برائراز گفتگو کا موقع میسر آیا ہے آج کی گفتگو کا موضوع ہے عالم دین کون ہوتا ہے اور دینی سوال کس سے کیا جائے آج کل دین کی تبلیغ کے لیے کچھ ایسے افراد سامنے آگئے ہیں جو نہ تو عالم دین ہیں نہ ان کے پاس مکمل طور پر دینی معلومات ہیں نہ انہیں قرآن اور حدیث کا فہم حاصل ہے نہ اثری اتخاذوں کو سمجھتے ہیں بس ماز سستی شورت کی حصول کے لیے پوٹ پٹان باتیں کرتے رہتے ہیں اور اپنے ان بلکی باتوں کو تبلیغ کا ٹائٹل یا دینی رانمائی کا نام دیتے ہیں سوال یہ ہے کہ عالم دین کون ہے اس کی پہچان کیا ہے اور سوالات کس سے پوچھے جائیں دینی رانمائی کس سے لی جائے تو اس کا بہت ہی آسان جواب ہے کہ عالم دین وہ ہوتا ہے جو مکمل طور پر قرآن اور حدیث کا عالم ہو فاضل ہو اور پھر قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے عربی زبان علوم بلاغت پھر علم الفق اصول فق علم منطق غرض کلام کو سمجھنے کے لیے جو علوم ضروری ہوتے ہیں ان کا سیکھنا ان کا آنا ان کا ازبار ہونا ضروری ہے عالم دین کے لیے اور پھر ان علوم آلیت کے بعد قرآن و حدیث کو باقاعدہ اسحطزہ سے اور باقاعدہ اصولوں کے مطابق پڑھنے والا عالم دین ہوتا ہے اسے عالم دین نہیں کہتے جو ماز اردو کی ایک دو کتابیں پڑھ لے یا کسی حجیز کی کتاب کا اردو ترجمہ ہوا ہے تو وہاں سے ترجمہ پڑھ کے اپنے آپ کو عالم دین ڈکلیئر کر کے تبلیغ کرنا شروع کرتے لوگوں کو لیکچر دینا شروع کرتے اور یہ بعض لوگ ہم دیکھتے ہیں جیسا کہ مجھے بعض آباب نے بھی اس طرف توجہ دلائی کہ ان کی ان کا سارا علم اردو کی ایک دو کتابوں میں بند ہے اب ظاہر ہے مارکیٹ میں تفسیروں کے ترجمہ بھی ہو چکے ہیں وہ بھی اویلے بڑھ رہے ہیں حدیثوں کے بھی صحیح البخاری کے صحیح مسلم کے جامع ترویزی کے سنن نسائی کے سنن عبود آبود کے سنن ابن ماجہ کے سرمان العثار المعروف تحوی شریف کے موطع امام مالک کے موطع امام محمد کے مشکات المصابی تنزل امام مال المستدرق لی الحاکم تو یہ مختلف کتابوں کے ترجمے تو ہو چکے ہیں اب ان ترجموں کو سامنے رکھ کر کسی ایک عدیش کا ترجمہ پڑھ کے اس سے اپنی سوچ کے مطابق اپنی فکر کے مطابق کوئی مسئلہ یا کوئی بات نکال لینا یہ طریقہ درست نہیں ہے اور ایسے شخص کو عالم دین نہیں کہا جاتا عالم دین جیسا کہ میں پہلے ارز کر چکا ہوں وہی ہوگا جس نے تمام علوم و فنون پڑھے ہوں گے چونکہ قرآن اور عدیث عربی میں ہے سب سے پہلے اس کو عربی زبان سیکھنا ہے جس کے لئے علم الصرف اور علم النعو کا ماہر ہونا ضروری ہے پھر اسالیب الکلام سمجھنے کے لئے علوم بلاخت کا ماہر ہونا ضروری ہے تو جب تک ان علوم میں مہارت نہیں ہوگی پھر آگے پچھلی چودہ پندرہ صدیوں میں اور خاص کر جب سے محدیسین اور مفسرین نے دینی علوم کو مدون کیا ہے ان کی تدوین کیا ہے اس کے بعد کتابِ مارزِ وجود میں آئی ہیں اور پھر آگے علماء اور محدیسین اور مفسرین نے جو علوم اسلامیہ حاصل کرنے کا علوم اسلامیہ سیکھنے کا علوم اسلامیہ میں مہارت حاصل کرنے کا اور عالم دین بننے کا جو ایک طریقہ کار وضع کیا ہے جب تک کوئی شخص اس طریقہ کے مطابق علوم و فنون حاصل کر کے پھر ان علوم و فنون میں مہارت نہ حاصل کرے مہارتِ تامہ اسے جب تک میسر نہ آئے تو اسے عالم دین نہیں کہا جا سکتا اور جب ایسا شخص جو عالم دین نہیں ہوگا تو پھر اس سے دینی سوال کیسے کیا جا سکتا ہے قرآنِ مجید میں تو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تمہیں جس بات کا علم نہیں ہے تو اہلِ علم سے پوچھو تو اہلِ علم وہی ہوں گے جو باقاعدہ جنہوں نے اسازہ سے پڑھا ہوگا باقاعدہ کتابیں پڑھی ہوں گی احادیث کی کتابیں پڑھی ہوں گی تفسیر کی کتابیں پڑھی ہوں گی سرفوناف کی کتابیں پڑھی ہوں گی علومِ بلاغت کی کتابیں پڑھی ہوں گی باقاعدہ عالم ہونے کے بعد وہ تبلیغ قصر انجام فریضہ سر انجام دے سکتے ہیں اور عالمِ دین بننے کے بعد اسازہ کی اجازت کے بعد وہ دینی سوالات کے جوابات بھی دے سکتے ہیں فتوہ جاری کر سکتے ہیں یہ تو نہیں کہ اردو کی کوئی حدیث کی کتاب کا ترجمہ پڑھ لیا پھر اس ترجمہ کو خود ہی سمجھا اور پھر خود ہی اس سے اپنا کوئی مسئلہ یا اپنا کوئی نظریہ نکال لیا تو یہ تو چونکہ میں نے بعض آباب کے کہنے پر گفتگو کا آج آغاز کرنا تھا اب میں انشاءاللہ یہ پہلی قصد ہے اس سلسلے کو آگے بڑھایا جائے گا اور باقعدہ قرآن و حدیث سے یہ ثابت کیا جائے گا کہ عالمِ دین کون ہوتا ہے اور دینی سوال کس سے کیا جا سکتا ہے اور کون جواب دینے کا اہل ہے اور شریعت کے احکام بیان کرنے میں کن کن اصولوں اور کن کن امور کو سامنے رکھا جاتا ہے تو امید ہے یہ تمہیدی گفتگو آپ کو پسندہ ہی ہوگی اللہ تعالیٰ میرے یہ کلمات قبول فرمائے اور ہم سب کو حقیقی علمِ دین سیکھنے اور حقیقی علماء کا بھی ہمیں اللہ ادراک نصیب فرمائے ان کا تاکہ ہم ان سے استفادہ کر سکیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وما علینا اللہ البلاغ المبیل وآخر داوانا الحمدللہ رب العالمين